اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں آپ خریہ سے ہوں گئے ہماری دعا کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دسی ریاکشن چینل تو میں محسن رہے ہیں تو آج ہم جس ویڈیو کی ریاکٹر نے جا رہے ہیں اس کا ڈائٹل ہے امور کھو سیکھو کیسے انڈیان منسٹر نے اینکر کی بولتی بند کر دی تو آئی پہل دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے ریاکشن تو پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ایک بہت بڑی نیوز دینے جا رہا ہوں گایس نیوز یہ ہے کہ ابھی ریسنلی انڈیا سے ایک خبر آئی ہے کہ جو کہ سی این این کی ایک ریپورٹر نے انڈیا کے آئیل منسٹر سے ان کا انٹریویو لیا کل میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر امریکنز پریشر ڈال رہے ہیں پورے ملک میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے انڈیا جو اٹانومس پوزیشن لے رہا ہے اور رشیا سے تیل لے رہا ہے تو یہ ان کو بڑی چوبر رہی ہے چوبر میں مہنگائی چار اشاریہ سات فیصد بڑی ہے جبکہ مجموع شرح 26 اشاریہ چھ فیصد ہو گئی ہے انڈیا will respond according to its supreme national interest ہیلو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو روس یکرین یود چھننے کے بعد امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت اس کی ہاں میں ہاں ملائے اس نے پوری کوشش بھی کر کے دیکھ لی کہ بھارت روس سے تیل خریدنا بند کر دے ویسٹر میڈیا میں بھارت اور روس کو لے کر کافی کچھ کہا گیا لیکن بھارت نے وہی کیا جو اس کے ہت میں تھا اسی مدے پر اب موڈی سرکار کے منطری حردیب سیمپوری کی کافی چرچہ ہو رہی ہے سی این این کو دیا گیا ان کا ایک انٹریو کافی وارل ہو رہا ہے انہوں نے اینکر کی ایسی بولتی بند کی کہ لوگ حردیب سیمپوری کے تیور کی باتیں کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کے منطری نہیں میسائل ہے میزائل کچھ دن پہلے ہی ایسے ہی ویدیش منطری ایس چاہ شنکر نے ویسٹر میڈیا کو خری خری سنائی تھی تب ریپورٹر نے روسی تیل خریدنے کو لے کر سوال دا گا تھا اب پاکستانی میڈیا موڈی سرکار کے منطری حردیب سیمپوری کے ویسٹر میڈیا کو موت اور جباب دینے پر حیران پریشان دکھائی دی رہا ہے میں آپ کو ایک بہت بڑی نیوز دینے جا رہا ہوں گا نیوز یہ ہے کہ ابھی ریسنلی انڈیا سے ایک خبر آئی ہے کہ جو کہ سی این این کی ایک ریپورٹر نے انڈیا کے آئل منسٹر سے ان کا انٹریویو لیا انٹریویو کے دوران کہا کہ آپ امریکہ خلاف جا کر رشیہ سے آئل کیسے بائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنا پلان ہے آگے رشیہ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا امریکہ کے منع کرنے کے بعد بھی اول منسٹر نے کہا کہ بھائی ہم ایک ازاد ملک ہے ہم جس سے چاہیں مرضی ٹریڈ کریں ہم پاکستان نہیں ہے کہ جو کہ آپ جس پر کہیں گے کہ سینچل لگ گئے تو ہم لگا کے بیٹھیں گے ہم ایک ازاد کو ہم ہے ہم جس سے مرضی ٹریڈ کریں گے اور جس سے مرضی ہمارا دل کرے گا ہم نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں ہے اور آپ نہ کچھ ہمیں کہہ سکتے ہیں وہ اس قسم سے سٹریٹ فورورڈ امریکہ کو جواب دے رہا کیا لگتا کہ آپ کو انڈیا آپ ازاد ہو گیا انڈیا کو اوپر کسی کی چیز کا دباؤ نہیں اگر ہم اس طرح کے کوئی بیان دینے لگے تو ہم پر اتنے سینچل لگیں گے ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے کیا بجوار لگتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی تو بات ہے آپ انڈیا کو ہر چیز سے تقابل کیوں کرتے ہیں ٹریڈ پالسیز ہر ملک کی اپنی ہوتی ہیں پاکستان کی ٹریڈ پالسیز اور انڈیا کی ٹریڈ پالسیز میں زمین اسمان کا فرق ہے کیا سا فرق ہے دیکھیں وہاں پہ سینچنز کوئی نہیں ہے کسی قسم کی بھی انڈیا میڈ انڈیا ہے آپ اپنے ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق دیکھ لیں آپ نے کتنے ٹیکسز اور یہ گزشتہ گورنمنٹ گزرتی ہے نام نہات تبدیلی ہے سرکار تباہی ہے پاکستان وہ اس نے کیا کیا وہ بس وہ زبانی جمع خرچ میں آپ کا ملک کہاں تھا آپ کے ریزرورز کیا تھے اور اب کیا ہیں انہوں نے کیا تباہی مچائی اور اس وقت گزشتہ تین سالوں میں آپ بلکل سفارتی طور پر تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ زیادہ مجھ سے بہتر اس کو تجزیہ کر سکتے ہیں کہ سفارتی طور پر آپ کا ملک بلکل اکیلا ہو گیا تھا دو تین ماہ سے کہہ رہے ہیں پینتیس سال سے یہی لوگ کابز ملک کے اوپر اور میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاؤں اس کے اوپر جہاں پر پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے بعد بھی دنیا چاند پر پہنچ گی یہ تو بہت پرانا ہو گیا دنیا مارس سے آگے چلی گئی ہے اگر میں بات کروں دیکھیں گے آپ تو پینتیس سال ہوگی ان کو حکومت کرتے ہوئے پاکستان پہلے زرعی طور پر خود کا فیل تھا لیکن اب وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا باقی دنیا کو یوئی جیسے کنٹریز کو اپنا گندوم اپنے چاول پاکستانی چاول کے وہ فین ہوتے تھے لیکن اب انڈیا وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہم وہیں کے وہیں کھڑے اور وہیں کے کھڑے رہنے کے وجہ سے وہ ٹکنولوجی پرانی ہوگی اب ہم اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے کیا وجہات لگتے ہیں آپ کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پالسیز میٹر کرتی ہیں آپ نے اپنی زرعی زمین جتنی بھی آپ نے وہاں پہ بجائے کے وہ وی ٹکنے کے وہاں پہ وہ بیلڈنگز کھڑے ہوئے اور یہ ہیں آپ نے اپنی پریورٹی سیٹی نہیں کی آپ نے کہا پہنتیس سال سے یہ لوگ کھڑے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ انڈیا اور ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں ان کی پالسیز دیکھیں اور پاکستان کی پالسیز دیکھیں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک پیورلی ڈیموکریٹک ہیں آپ نے پچھتر سال میں آپ کے کتنے ڈکٹیٹرز آئے جب بھی کوئی ایک عوامی بندہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے چاہے وہ ظلفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو چاہے میاں نواز شریف کی شکل میں ہو چاہے بینظیر بھٹو کی شکل میں ہو یا تو آپ اس کو قتل کرا دیا جاتا ہے یا تو اس کو ایکزیل میں بھیج دیا جاتا ہے جل صاحب کل میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے اوپر امریکن پریشر ڈال رہے ہیں اور امریکن جو ہیں وہ پہلے تو سرکار ڈال رہی تھی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اتنا آئل امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے میں ایک نیو یورک ٹائمز کا سروے آیا سروے کیا سٹیٹسٹکس تھے کہ جب سے یہ وار شروع ہی ہے انڈیا نے تین سو سترہ فیصد اپنی جو ٹریڈ ہے وہ رشیہ سے بڑھا دی تو جو ویسٹرن میڈیا ہے یا جو ویسٹرنز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو اٹانومس پوزیشن لے رہے ہیں اور رشیہ سے تیل لے رہے ہیں تو یہ ان کو بڑی چوب رہی ہے انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو 0.2% جس طرح کہ وہ انہوں نے بھی کہا لیکن what is a view آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یا انڈیا کو جو ہے وہ جو ویسٹ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ابھی تو یہ پورے ازاد بھی نہیں ہوئے ہیں ان کی جو foreign policy اتنی independent بھی نہیں ہوئی تو ابھی سے یہ cert کرنا شروع کر گیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں what is a mindset in india sir کمر صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے ایک ایسی ایک ایسا structure بنائے ایک ایسا طریقہ بنائے کہ اس کو جو بھی چیز چاہیے وہ سب سے سستے داموں پر ملے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھئے جب رشیہ نے یہ خرافات شروع کی ایک طرح سے شروع تو رشیہ نہیں کی حالانکہ ان کو اکسایا گیا یہ بھی ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے نیٹو نے ان کو اکسایا لیکن جو بھی ہوا شروعات تو رشیہ سے ہوئی اس سے پہلے عمران صاحب بھی رشیہ گئے تھے آج اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے artillery shell یوکرین کے پاس ہے پہنچ رہے ہیں ون ٹوئنٹی ٹو میلی میٹر وہاں جا رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے تو ہر ملک کے پاس ایک طرح سے ازازت ہے ازادی ہے کہ آپ اپنے لیے اب آپ دیکھئے ون ٹوئنٹی ٹو میلی میٹر تو بہت ہی پرانی گنت تھی آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا آپ کو بریٹیشرز سے اس میں مدد کی اس وقت پہ باجوا صاحب گئے تھے ادھر سینڈرس گئے تھے تو یہ بات چیت ہوئی اب باہر آ رہی ہے تو جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم سچی میں یہ جیشنکر صاحب نے بھی بولا ہے پوری صاحب میں بھی بولا ہے ہم کوئی اتنا ہوائل ادھر سے نہیں لے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں اور لینا بھی چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے کچھ انرجی ابھی بھی یورپین یونین کے ملک رہیشیا سے لے رہے ہیں سب نے تو نہیں روکی یہ دوستہ ویڈیو ختم ہوئی اچھا یہ بات کریں خود مختاری کی تو میرے خیال سے انڈیا واقعی خود مختار کنٹری ہے اور پاکستان کی بات کریں تو یہ غلام اپنے غلام وہی نظام چلتا آ رہا ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں امریکہ نے ایک ایسے ایک پر جوتہ دکھایا شماعہ شریف کو اس نے بولا کہ آپ ادھر لائم میں آپ کو موں میں ڈال کے پہنکے دکھاتا ہوں آپ کو کیسے پہنکا جاتا ہے اور پہنکے دکھایا ہوں امریکہ کے سامنے جی سار جی سار کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں جیسے آپ گن کریں کہ ہم ویسے کریں گے ایک بار شیعہ نے ایک قدم بڑھایا کہ آپ ہم سے جو ہے وہ گندم کی بات کریں یعنی کیوں کی آپ ہم سے تیل کی بات کریں تو انہوں نے آمین کہا کہ ہم کرتے ہیں یہ وہ خان صاحب نے انہوں نے بجائے ان کے کہ اس کو مسئلے کو تھوڑا سال کریں اور میرے خیال سے اپنی عوام کے لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا امریکہ نے ایک بار دمکی تھی کہ یہ نہیں کرنا تم نے بولا ہم نہیں کرتے آپ جو حکم کریں گے ہم ہی کریں گے اور آئیے دیکھ لیں کہ یوکرین کی مدد کر کے یہ روس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں بجائے اپنے فائدہ اٹھانے کے ان کا ایک وقت تھا ایک وقت تھا ان پر کہ اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر سکتے تھے اور اگر یہ اچھا کر جاتے تو میرے خیال سے بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ خان صاحب سے پیچھے ہٹ بھی سکتے تھے یار انہوں نے اپنی عوام کے لیے یہ سب کیا خان صاحب کی وقت کو جھوٹا قرار دے سکتے کہ ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے خان صاحب نے کیا کیا ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمت کام کرتے آٹے کی قیمت کام کرتے تھے گی چاول دالیں وہ اگر کام ریڈ پر ملتی تو میرے خان صاحب کیا یہ جلسے جلوس کامیاب نہیں ہونے تھے نہ ان کا بیانیاں چلنا تھا انہوں نے غلامی کی انہوں نے یہی کرنا جو کر رہے ہیں ایک بار ڈکٹر ایجے شنکر صاحب کو انہوں نے بولا کہ آپ یہ نہیں یہ کر دیں تو ڈکٹر ایجے شنکر یہاں دکٹر کی جورت ہی نہیں بولنے کی ڈکٹر ایجے شنکر کی جورت ہی نہیں بولنے کی وہ کیوں بول رہا ہے بھلا تجھے پتہ کہ بول رہا ہے اس کے پیچھے تگڑی قومت ہے تگڑات وزیراعظم ہے تگڑی ایک کنٹری ہے اسے پتہ ہے میں جس طرح بھی مہرکہ کو بولوں گا میرے پیچھے بہت پلہ بھاری ہے اس لئے ڈکٹر بول رہا ہے اگر ڈکٹر ایک عام مندہ ہوتا انہیجن تو وہ اس طرح نہیں بول سکتا تو اس کا پتہ میری قومت میرے پیچھے ہے یار کوئی بھی اگر عام دی ہوتا ہے انڈین کو عام دی ہے تو وہ اس کی جورت ہے تو بول رہا کیونکہ وہ خدا ہے ہمارے ہم غلام ہے بس ایک وقت ہے وہ ان کا چل رہا ہے انڈین کا کسی کی اوپر سینکشن لگے ہیں یا نہیں لگے وہ کسی کو لگانا چاہے وہ بھی لگواب بھی سکتے ہیں جو وقت ان کا چل رہا ہے میں کوئی بات کر رہا ہوں جب کسی کا وقت ہوتا ہے کسی سے ہٹمانا چاہے وہ ہٹمانا بھی سکتے ہیں یہ دیکھ لے ہمیں اسے کیا ہے وہ گریلیسٹ سے اندر جو ہے ہم کن کی وجہ تھے صرف اور صرف انڈیا کی وجہ سے ہم اتنی سال ہم رگڑتے ہیں اپنی انڈیاں رگڑتے رہے انڈیا کی وجہ سے گریلیسٹ میں تو وہ چاہتے تھے ہم اسے بلیک لسٹ میں پاکستان کو بھیج دیں لیکن یہ ہو نہ ممکن چاہ نہ کر سکتے ہیں ہمت جتنی بھی لگا لے انڈیاں نہ کر سکتے تھے نہ آپ کر سکیں گے کیونکہ آپ تو گریلیسٹ سے بھی نکل چکی ہیں تو یہ جدو جدہ عمران خان صاحب کی اور خاص کر کے حماد عظر صاحب کی جن کی وجہ سے ہم گریلیسٹ سے نکلے ہیں تو کریڈر جو مریم اورنزیو جو بیٹھی ہوئی ہے ترجمان اس کو بکواس کرنے کے لیے رکھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں ہماری خمومت نے کر دکھایا ہے وہ دنیا جانتی ہے تو یہ غلام ہے تو غلامی ہی کریں گے انہیں نہ ملک کا درد نہ عوام کا درد نہ کوئی دارہ کام کر رہا نہ کوئی آرمی کام کر رہی آرمی نیچے والے شہید ہونے کے لیے اپنے مرک کی قطر لڑکے لیے اور جنرل بیٹھے ہیں وہ بیغیرت بیٹھا ہوا سب سے بڑا بیغیرت کمینا انسان ہے باجوا اس بغیرے کو صبح شام دوپہ جوتے پڑھنے چاہیے اور سب پہ چیرے پہ میں نہیں بولو گا چیرے پہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے سب پہ سے جوتے پڑھنے چاہیے اس بیغیرت کو اس بیغیرت نے امریکہ کے کہنے پہ یہ اب عمران خان کو اتارا اس بیغیرت کی وجہ سے یہ عمران خان کیوں پر مد ہوگا جو کچھ حملہ ہوا ہے ایک بچارہ رائی راگیر بھی مارا گیا اور چار پانچ اس بیغیرت کی وجہ سے دوسرا تو بیغیرت ہے ہی نا زرداری بھی بیغیرت اور شباز نواز بھی بیغیرت ہیں ان دلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا عمل خراب ہوا ہے ان دلوں کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی آئے ان بیغیرت دلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کے نطلیم ہے نہ آئی ٹی ہے نہ سیت ہے نہ کوئی آئے ڈیم بڑھے نہ کوئی ایسا کام ہو جس سے ملک کی ترقی ہو نہ کوئی کمپنی درانا چاہتی جو تھی وہ بھی ان کی وجہ سے چلے گی ان کی وجہ سے اسی پینک بھی مارا گھاٹے میں چلا گیا کیونکہ ان کے ساتھنات کو موضع کرنا چاہتا ہے یہ جو بھی اگر آتا یہ کہتے ہیں آدھا ہمارا آدھا آپ کا اس طرح کو کمپنی کنتی اس طرح کیا آپ کے بل ہے کچھ نہیں آدھا آپ کو کس طرح دینے تو انڈیا کے پاس ایک وقت بھی ہے انڈیا کی پلیسی بھی ہے جمہورت اچھا چاہتا ہے ایک وقت اچھا چاہتا ہے آپ بار پر کہتے ہیں کہ وقت ہے وقت وہ ہوتا جو کہ یک دم آجائے یا چانس مل جائے پھر آگیا وقت انہوں نے بیس وقت وہ ہوتا یک دم وہ لغز ہوتا یک دم وقت کا مطلب یہ کہ آج انہوں نے محنت کیا مزدوری تکھا چھوڑی انہوں نے محنت کیا مزدوری کیا اور وہ چھوڑی کھا رہے ہیں اس کی تو آج کچھ یہ اپنی اکر باکر دیور انڈیا وہ دکھا رہے ہیں اکر تے رہتے ہر وقت ہی ہم نے وہ کر دی ہم آئی ٹی ہے سیت ہے تلیم ہے جو بھی ہے انہوں نے ہر محور سے ہر لحاظ سے آگ ان کے گارے ان کے نیچے کام کر رہے ہیں دنیا میں ایک امیج بنایا ہوا ہے وہ دم دیکھ رہے ہیں تلیم کی بات کریں شروع سے ایڈیا آگیا شرعہ خان کی شروع آگیا لیکن بس بات یہ ہی ہے کہ وقت آئی آگیا بس میں تو یہ کہ وقت ہے اچھا وقت ہے باقی وہ جو کر رہے ہیں وہ باقی خوددار اپنے آپ کو منوا رہے ہیں دنیا میں کہ ہم ہماری دنیا مانتی ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں جس سے چاہے ٹریٹ کر رہے ہیں اچھا لیڈر ہوتا چاہے کوئی مارشلہ والے اچھے ہو جاتے چاہے جمہوریت والے اچھے ہو جاتے تو آج ہمیں کے ہمیں دوست بھی ہیں بھائی پی امسائے بھی ہیں جو ہمیں ہر وقت ٹریٹ کرتے رہتے ٹویٹ کرتے رہتے لکھتے بولتے رہتے یہ سننا نہ پڑتا آج تو یہ وقت آفغانی بھی بات نہیں کرتے ہیں بھائی یار وہ کریں کہ یہ دیکھ رہے آپ 5 سے 10 سال اور انتلاعر کریں باکستان کی اکانوی دیکھیں اور افغانستان کی دیکھیں آج افغانی بجٹ جو ہے عام صحیح لیدہ ہو ہے نا دوسرا 71 میں کیا بلتے ملتا ہے سب کچھ بل ٹیکس ہر چیز ملتی ہے ذرا بھی کام کار سارا کچھ کار لیکن وجہ کیا ہے کہ پیسہ سارا کے سارا وہ کھا جاتے اپنے خزانے مرا کرتے بیزرس کرتے گورن بڑھ خزانے میں نہیں پیسہ آلے دیتے اس سے پہلے کھا بھی جاتے ختم کر دیتے ہو ہوا کچھ نہیں ملے کچھ نہیں یہ ختم ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا میں تو جب سے پیدا ہوں کوئی بھی وزیراعظم کوئی بھی وزیرا اللہ کوئی بھی صدر ہمارا آتا وہ یہ کہتا ہے خدا نا قاندی کہ میں کیا کروں یہ سنتے سنتے مام تو گوڑے ہونے والے دیکھتے آنے والے دنوں میں امید تو اچھے گرکنی چاہیے اچھا تو دوستو ایک پیغام ہے ہمارا حفظہ باد سے ایک دوست ہے تو اس نے ایک ہمیں ریکویسٹ کیا کہ ہمارا یار ایک دوست تھا زلہ حفظہ باد ونی گاؤں آیا یعنی ایک زلہ ہے ہمارا پرانا گاؤں جس کا نام تھا ونی وہاں پر ایک سردار تھے سکھ سردار تھے جن کا بہت زیادہ دوست تھے جن کا نام تھا جویندہ سنگھ کرندہ سنگھ یہ دونوں بھائی تھے جویندہ سنگھ اور کرندہ سنگھ اور وہ پاکستان کے انتر رہتے تھے ونی گاؤں آیا زلہ حفظہ بھائی وہاں کے رہنے والے ان کا بیٹا ہے جو تو سنگھ شاید وہ بڑے تو اس دنیا میں آ رہے ہوں اور ان کا بیٹا ہے جو تو سنگھ بلکل آب میں سے اگر جو تو سنگھ ابھی زندہ ہے حیات ہیں کو جانتا ہو یا اس کے شادی ہو گی اس کے بیٹے اس کو جا اپنے مال کے نام سے پہچان لیں یہ لفظ ہماری ویڈیو دیکھ کے یا جتے سکھ بھائی ہمارے ہیں یہ ویڈیو سن دیکھتے ہر رو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کمینٹ ہیں ان کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ بتانے کہ ہمارے سید گھرانا ہے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو بہت قریبی اور اچھے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے بھائیوں کی طرح تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ مام ان سے کوئی رابطہ کر ہو جائے خوشی ملے گی یا وہ اگر سلک ہمارے پاس آجائے ہمیں خوشی ملے گی جو ہمارا روحنی گاؤں ہے اس میں وہ آئیں ان کو بھی خوشی ہوگی اگر ہمارے بھائی جتنے بھی سلک بھائی دیکھ رہے ہیں جو بھائی ہندو پنجاب کے اندر ہو یا جیدر بھی دونوں دوست مل جائے تو اس سے اچھا میرے کھان سے دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا جی تو دوست یہ تھے ویڈیو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا میٹھ کو شیئب کیجئے گا چینل پر نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے دوست تب تک کریے اللہ